کیوں؟ پہلے ان کو لیتے ہیں انشاءاللہ اگر وقت ملا اور آپ کے questions بھی مسلسل آتے رہے تو انشاءاللہ ان کو بھی شامل پروگرام کریں گے پہلا question محمد بلال رضا صاحب نے کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ Islamic banking میں investment کرنا کیسا ہے اور اس کا profit لینا کیسا ہے دیکھیں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ Islamic bank میں یہ rule ہے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایک مسترد مفتی صاحب ایز شرعی ایڈویزر ورد کر رہے ہوں تو چونکہ وہ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں اور اللہ تبارک وطلہ نے قرآن عظیم میں عوام کو اسی بات کا مقلب بنایا ہے فَسَلُوا أَهْلِ ذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو تو لہٰذا اب اگر آپ Islamic bank میں پہنچتے ہیں کسی شرعی ایڈویزر سے مشورہ کرتے ہیں آپ کو اجازت دے دیتے ہیں اور وہاں کے اکثر جو پروڈیکٹس ہوتی ہیں وہ ان کی نظر سے گزرے بھی ہوتی ہیں یہ پہلے پروف کرتے ہیں تو پھر وہ اس کو لانچ کرتے ہیں لہٰذا آپ بالکل انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا حاصل ہونے والا پروفٹ بھی بالکل جائز ہوگا دوسرا آفرین صدیقی بہنیں انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ قضاء عمری عدا کرتی ہیں تو ان کو پہلے نیت کا صحیح طریقہ معلوم نہیں تھا تو بس وہ اس طرح نیت کر لیا کرتی تھے کہ میں ظہر پڑھ رہی ہوں عصر پڑھ رہی ہوں مغرب پڑھ رہی ہوں اور اس طرح کافی عرصے تک وہ کرتی رہیں اب یہ پتہ چلا ہے کہ ان کو یوں نیت کرنی تھی کہ میں سب سے آخری ظہر عدا کر رہی ہوں آخری عصر عدا کر رہی ہوں یا یہ کہنا چاہئے تھا کہ سب سے پہلی میری جو ظہر قضاء ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں تو اب کافی عرصے بعد جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑی پریشان ہے کیا حکم ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر عمل کے آغاز سے قبل کہ جو اللہ تعالیٰ کی خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا جائے یا آپ دنیا کے لئے بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں اپنے کچھ ذاتی فوائد مطلوب ہیں اور فی نفسی ہی وہ کام کوئی ناجائز بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں خصوصی طور پر علم حاصل کرنا چاہیے شریعت ہمارے ہر معاملے کے سلسلے میں مکمل ہدایت فراہم کرتی ہے آپ کی والدین اگر پہلے علم باقاعدہ اس کا سیکھ لیا ہوتا یا ہمارا پروگرام جیسے احکام شریعت آتا ہے وہی دیکھ لیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ حساب کتاب ہمیں اپنا ایسا بنانا چاہیے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم کونسی نمازاتہ کر چکے اور کونسی نہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے آخری یا سب سے پہلی فجر یا ظہور یا اثر اس طرح نیتیں کریں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک و صاف ہے اور اس سے بے نیاز ہے کہ اس کو حساب و شمار کر کے دیا جائے تب وہ ہمیں اجر دے گا ورنہ نہیں تو آپ کی والدین اگرچہ جس طریقے سے شریع لحاظ سے نیت ہوتی ہے ویسے نہ کی لیکن مجھے اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کی والدوں کو برزمہ کرے گا جو پہلے نمازی ہو گئی ان میں آپ تشویش کا شکار نہ ہو آپ جو عدا کریں اس میں یہی طریقہ اختیار کریں کہ جو بھی نماز عدا کریں مثلا پہلے ساری فجر عدا کرنے زیادہ ایزی رہتا ہے تو ہر فجر عدا کرتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ جو سب سے آخری میری فجر قضا ہوئی ہے میں اس کو عدا کر رہی ہوں یا سب سے پہلی جو فجر قضا ہوئی میں اس کو عدا کر رہی ہوں اس طرح کر کے جب آپ والدہ دیکھیں کہ جتنی فجر قضا ہوئی وہ ہو گئی ہیں تو ٹھئی پیس کے بعد زہر عصر مغرب کی شاہد کہ کہتے ہیں قائد کا علم سیکھنے کے لیے کوئی کتاب یا ویڈیوز وغیرہ بتا دیں دیکھیں اگر پوسیبل ہو میری ویڈیوز جلی ہوں الفرقان کے نام سے ہمارے ایک پرگرام کیو ٹی وی پہ نشر ہوتا رہا ہے اور اس میں میں نے تمام عقائد اسلام اور پھر مسلمانوں کے مابین جو عقائد ہیں معاملات ہیں ان پر تفصیلی طور پر کلام کیا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیجئے اس کے علاوہ بہار شریعت ایک کتاب ہے اس کا پہلا حصہ بھی عقائد کے اوپر مشتمی لکھو سکے اسے آپ دیکھ لیں یہ بہن زلہ ہما ہے یہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک طویل اپنے مسائل لکھے ہیں کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور مسلسل ان کو پریشانیوں اور نقصان کا سامنا ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کچھ عرصے سے ہی چلتا ہے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہے اور کوئی اس میں مشورہ دے دیکھیں میرا میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہی بات میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے عقائد کا علم بھی سیکھنا چاہئے اور احکام شرعیہ جب ہم عقیدے کا علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ دنیا سکون آسائش آرام ترقیہ اور اسی طرح کے ایسے امور کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہے جن سے ہمارے زندگی جنت کی طرح زندگی کا منظر پیش کرنے لگ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آخرت کی تیاری کے لئے پھیجائے اور اس میں یہ ہوگا کہ مختلف قسم کے آزمائشیں ہمارے طرح متوجہ ہوں گی یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فروا کر یا نعمتیں اُسے چھین کر انہیں آزمائش میں اپتلا کرے تو پھر وہ ایک امتحان لیتا ہے کہ کون اس پر دل سے راضی رہتا ہے اور کون نہیں یہ ضرور ہے کہ تسلسل سے آنے والی آزمائشیں بعض اوقات کمزور طبیعت والوں کو شکوہ شکایت کے طرف مائل کر دیتی ہیں لیکن یہ ان کی ناکامی ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ صبر و تحمل کا دامن تھامتے رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ پر نظر ڈالیں آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب درین بندے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں ہے اللہ نے آپ کو پاک و صاف رکھا اس کے باوجود جب چالیس سال میں اعلانِ نبوت فرمایا تو تیرہ سالہ مکی زندگی میں کوئی سکون ہم نہیں دیکھتے کہ آپ کو زہری طور پر حاصل ہو کفار کے طرف سے الزامات اور سب کچھ اسی طریقے سے پھر مدنی دس سالہ زندگی میں بھی تصنف سے آزمائش ہیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی رہیں تو یہ ہر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے تو ہرگز یہ کبھی بھی شیطانی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دیجئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھول تو نہیں گیا ماد اللہ اللہ تعالیٰ کہ نہ خزانوں میں کوئی کمی ہے نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ غافل ہوتا ہے نہ اس کی کسی کے طرف سے توجہ ہڑتی ہے وہ تمام کے طرف مکمل طور پر ہمہ وقت متوجہ ہوتا ہے وہ ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باوجود اگر کوئی آزمائش آپ کی میری طرف آتی ہے تو یہ بھی اللہ کے کرم ہی ہے اور اللہ نے کہا مطحانا وہ اس آزمائش کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے گھبرائے بغیر صبر و تحمل کے ساتھ اس کو سامنا کریں انما العسری اس رواللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے اس آسانی تک پہنچنے کے لئے آپ کو صبر کرنا ہوگا پھر میں مزید آپ کو ایک سوچ یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم بعض افعہ جو کمی نعمت ہوتی ہے جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی وہ بار بار ہمارے ذہن میں گردش کرتی ہے آپ غور کریں اسی عرصے میں جو آپ یہ کہہ رہی ہم کرائیسز میں ہیں آپ کو کتنی نعمتیں بھی ملی ہوں گی کتنے کام آپ کے خود بخود ہوگے ہوں گے کتنے مسائل آپ کے حل ہوئے ہوں گے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نعمت ہمیں ملتی ہے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا چھنتی ہے یا اس سے محروم ہوتے ہیں تو ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو خلاص ایک الام یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانی سے باہر نکالیں لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے مستعین بس صبر والصلاح صبر اور نماز سے مدد طلب کرو ایک دو وظیفے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں جسے باہر سے آپ لوگ آ رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر ایک دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں نیت یہ کریں کہ جو یہاں جنات ہیں یا فرشت ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ عرصے میں اللہ تعالیٰ کتنے آپ کو برکات سے نوازتا ہے اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ ایک بار پڑھ لیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ الراقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقع نہیں پہنچے گا یعنی مراد یہ ہے کہ اس کے لئے غیب سے اللہ تعالیٰ سامان فرمائے گا ایک اور پیسن ہے نام نے لکھا بھائی نے اس میں یہ کہتے ہیں کہ کیا فرض نماز کے سجدے میں ہم کوئی دعا مانگ سکتے ہیں یا سنت یا نفل پڑھ رہے ہیں اس میں ہم مانگ سکتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں سنت یا نفل پڑھیں تو اس کے سجدوں میں آپ طویل دعا مانگ سکتے ہیں دودھ میں نہیں مانگنا شروع کر دیں گے اور فرائز کے اندر حد تل امکان کوشش کریں کہ جتنی تسبیحات وغیرہ ہیں انہی پر اکتفاق کیا جائے ایک یہ ایوب صاحب ہیں یو ایس اے سے انہوں نے سوال بھیجائے کہتے ہیں کہ فضل کا وقت کب تک ہوتا ہے یہاں یو ایس اے میں کہتے ہیں کہ سن رائز کے ٹائم تک ہوتا ہے جبکہ سن رائز کے وقت تو اچھی خاصی روشنی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ جس نے آپ کو کہا بلکہ ٹھیک کہا فضل کا وقت شروع ہوتا ہے جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فضل کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہر شخص پہچان نہیں سکتا ہے یہ آپ کے پاس ایسے کلینڈرز ہوں گے اسلامی کلینڈرز اور نمازوں کے اوقات کی آج کل سوفٹریز بہت اچھے آگئے ہیں آپ کے وہاں پر بھی ایسے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں کہ کب فضل شروع رہی ہے اور آخری وقت جو ہوتا ہے فضل کا وہ سورج کی پہلی کرن جب نکلتی ہے تو فوراں فضل کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور یقیناً اس وقت بہت زیادہ روشنیں پھیل جاتی ہے سورج نکلا نہیں ہوتا یعنی سورج طولو نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو موجود ہوتا ہے تب ہی اس کے روشنیں ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس کے طولو کا اعتبار ہے جب وہ نکلتا ہے اس کی حدت اور اس کے لائٹ ہم تک پہنچتی ہے سمجھ لیں تو پھر یہ فضل کا وقت ختم ہوتا ہے اور وہ ہر شخص کیونکہ ہم بلڈنگز میں رہتے ہیں ہم ذرا نیچے ایریاز میں رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ کب سورج طولو ہو رہا ہے اس لئے وہ سوفٹوئرز کا آپ سہارا لیں لیکن جو آپ نے لکھا اس کے مطابق چاہے روشنیں پھیل جائیں جب تک سنرائز نہیں ہوگا آپ کی فضل کا وقت قائم رہے گا یہ میسز فلک تنویر نے لکھا ہے یہ کہتی ہے کہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر شوہر بیوی کو چھوڑ کر بیوہ ماں کے پاس جا کر سوئے تو کیا بیوی کو حق ہے کہ اس سے نرازگی ظاہر کرے اور کیا اس طرح بیوی گناہگار ہوگی اس کا جواب دیجئے دیکھیں اس میں دو صورتحال ہیں ایک تو یہ کہ وہ بیوہ ماں مہتاج ہیں رات میں وہ بیمار ہے شدید رات میں اچانک اٹھتی ہیں پانی مانتی ہیں یا کمزور بہت ہیں اٹھ کے اگر واشنو بغیرہ جانا ہو اور کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تو گر جائیں گی چھوٹ لگ جائے گی ایسی صورت میں تو یقیناً بیٹے کے اوپر لازم ہے کہ وہ قریب ہی کہیں ان کے پاس سوئے تاکہ ماں کو اس طرح کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر مقصود یہ ہے کہ ابھی والد صاحب خوت ہوئے ہیں چلے میں والدہ کے کمرے میں سو جاتا ہوں تاکہ والدہ کو تنہائی کا احساس نہ ہو وہ ڈرے نہیں خوف زدہ نہ ہو تو پھر یہ اس میں اتنی زیادہ طوالت ہو ناصب نہیں ہے شروع کے دو چار دن ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب اکیلی سوئے تو ان کو خوف سے محسوس ہو کہ بعض عورتیں وہے ڈرکوب قسم کی ہوتی ہیں کوئی قریبی رشتہ دار بھی فوت ہوتا ہے تو وہ بس طرح پر پڑی کانکتے رہتی ہیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو چلے پھر ایک دو دن چار دن تو چل جائے گا کہ والدہ کو سہارت دینے کے لئے چلے گئے لیکن اگر یہ مستقلی عادت بنا لی ہے تو یقنا یہ غلط ہے بیوی کا اپنا ایک حق ہے اور اس صورت میں شوہر گناہ گار بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اپنے حق کی طلب میں بھی سختی نہ کریں شدت اختیار نہ کریں ناراض کی نہ ہو لڑائی جھگڑا نہ کریں پیار سے محبت سے آپ کہہ سکتی ہیں اور شوہر کو چاہیے کہ آپ کو کہنے کا موقع بھی فرام نہ کریں آپ ان کی بیوی ہیں وہ ان کی ماں ہیں جیسے ماں کے کچھ حقوق ایسے بیوی کی بھی ہیں دونوں کے جذبات و احساسات کے خیال لکھیں تو اگر آپ کے حزبنڈ بھی سن رہے ہیں تو پھر ان کو میں نے جو قویدات بتائی ہیں جو تھوڑی صورتحال واضح کی ہے اس کے روشنی میں دیکھ لیں کہ والدہ کے پاس رہنے کی کس قدر ان کو حاجت ہے اور کس قدر نہیں جتنی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے بھی کوئی سہارہ دیں ورنہ اپنی زوجہ کے پاس رہیں یہ کہتی ہیں کہ شادی کو تین سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے شادی کے چھ مہینے بعد سسر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے حزبنڈ ایک ہی بیٹے ہیں پلیز دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کریں بہن بالکل میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح بیٹے بھی عطا فرمائیں پیاری پیری بیٹیاں بھی عطا فرمائیں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کسی سے روکتا ہے کسی کو دینے میں بظاہر ہمارے نزدیک تاخیر ہوتی ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے تو ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہوئے شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچانا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور اولاد عطا فرمائے یہ کاشی فتاری صاحب ہیں کہتے ہیں کہ فل بلیک کپڑے پہننا کیسا ہے مردوں کے لئے دیکھیں پہن سکتے ہیں کوئی اس کے شرعی لحاظ سے اس کی ممانعات نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی اخری لحاظ سے قباحت موجود ہے بہتکل پہن سکتے ہیں اس کو شریعت نے منع نہیں کیا یہ کہ فاطمہ ہے یہ موبائل فون سے نے بھیجا ہے کہ کہتے ہیں کہ ٹیب وغیرہ میں قرآن کریم رکھنا کیسا ہے اکثر موبائل پاکٹ میں رہتا ہے دیکھیں اس طرح مطلب صرف موبائل کے اندر اگر آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بھی اس کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ریز کی شکل میں موبائل وغیرہ کے اندر موجود ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقیدر ایسی میرے ہاتھ میں کاغذ ایک ٹیکس فارم میں کوئی چیز موجود ہو وہ تو موبائل کے مشینری ان ریز کو متشکل کر کے ایک ٹیکس فارم میں دکھاتی ہے تو حقیقتاً آپ اگر پورا موبائل کھول کر بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن نظر نہیں آئے گا کہ کہیں پہ لکھا ہوا نظر آ جائے ایسا نہیں ہے تو لہٰذا اس کا ویسا حکم نہیں ہوگا جیسے آپ ایک چھپے ہوئے پرنٹیڈ قرآن پاک کو اپنی جیب میں رکھیں پاکٹ میں رکھیں ان دونوں میں ذرا فرق ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ بہرحال اس کو سکرین پر ظاہر کر سکتے ہیں چاہے کسی بھی ذریعے سے اس لئے اس کا تھوڑا بہت عدب احترام ضرور ہونا چاہیے اس لئے اس کو واش روم میں لے جانے میں ذرا احتیاط کریں اور یوں ہی اٹھا کے موبائل کو زمین پہ پھینک دینا یا بستر پہ پھینک دینا اس میں بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے لیکن ہم اکثر اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ویسا موبائل ہے اگر ٹچین والے ہوتے ہیں اور آپ قرآن اس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو بلا وضو آپ اس پر ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ حقیقتاً آپ کا قرآن پر ہاتھ نہیں لگ رہا صرف اسکرین پر ہے اور اسکرین کے اوپر ٹیکس وغیرہ موجود نہیں ہے اگلا یہ ہے فیضان مرزا صاحب ہے یہ کہتے ہیں کہ کیا ٹیوشن اور کالج کی وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں دیکھیں حتیٰ لیمکان کو ششیئ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دو ٹیوشنز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کو ہم میں چھوڑوں انہیں دونوں بالکل صحیح پڑھانے والے ہیں اچھا پڑھانے والے ہیں اور ایک کو جوائن کریں تو جماعت نکلتی ہے اور دوسرے کو کریں تو جماعت مل سکتی ہے تو پھر تو آپ کے لازم ہوگا کہ دوسرے ٹیوشن سیمٹر میں آپ جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایک ایسا ہے کہ جہاں پر جماعت مل سکتی ہے لیکن اس کے پڑھائی انتہائی غیر مایاری ہے دوسرے کی بہت اچھی ہے اور اس میں آپ کے جماعت کے ترقے کا خوف پیدا ہو جائے تو اب اس میں علماء کرام نے بہرحال اجازت مرحمت فرمائی ہے کیونکہ یہ دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے فی زمانہ رزق حلال کے حصول کے لیے انتہائی امپورٹنٹ بن چکی ہے تو اس کو جماعت کے ترقے کے سلسلے میں شرعہ آزار میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن اچھے طرح یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے مجبوری بنا لینا اور ایک ہوتا ہے واقعی مجبوری کا ہونا ٹیوشن آپ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہو اس کے بغیر آپ اچھے نمبر نہیں لے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ اس جیسی ٹیوشن کئی اور نہیں مل سکتی کہ جہاں آپ پڑھ کر جماعت بھی حاصل کر سکتے ہوں اور ان کو ترق کرنے میں شدید نقصان کا اندیشہ ہو پھر یہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں ورنہ حد تل امکان جماعت سے نماز ادا کرنی ہوگی ایک انہوں نے مزید سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی اچھی ٹیوشن نہ ملے اور جو ٹیوشن مل رہی ہے وہ جماعت کے وقت ہو تو کیا اس وجہ سے جماعت چھوڑ سکتے ہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں تیسرا کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ لیکچر یا پیکٹیکل کی وجہ سے کیا جماعت چھوڑ سکتے ہیں تو اس کا بھی وہی جواب ہوگا کہ اگر آپ اس لیکچر کو آپ کا غیر حاضر ہونا کوئی آپ کے لئے نقصان کا بائف نہ ہو جیسے بعض وقت اٹنڈنس میں کمی ہو جاتی ہے تو پھر مارکس وغیرہ آخر میں کم ہو جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے اور آپ جتنا وہ پروفیسر کو لیکچر وغیرہ دے رہے ہیں وہ بعد میں آپ ریکوور کر سکتے ہیں اپنے کسی دوستوں سے لے سکتے ہیں تو برکل پہلے آپ جماعت سے نماز ادا کریں اور پھر وہاں اور یہ رولز کے مطابق بھی ہونی چاہیے یعنی اگر آپ کے سکول یا پولیج میں کہیں پر منع کیا گیا ہے آپ کو کلاس چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو پھر یہ کہ ان لیگل کوشش نہ کریں کہ اس سے پھر اپنے آپ کو آپ ذلت پر پیش کریں گے اور آپ کو پھر بنش ہوگی مناسب نہیں ہے تو اس لئے دیکھ لیجئے کہ اگر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ بعد میں ویسا نہیں کر سکتے جیسا ابھی کر سکتے ہیں تو پھر تو آپ پہلے اپنا پیکٹیکل کر لیں لیکچر اٹینڈ کر لیں اور اگر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے اجازت بھی ہو بعد میں آپ کور کر سکتے ہیں پھر آپ جا سکتے ہیں نہ جائیں مطلب جماعت سے نماز پڑھیں اور اس کو چھوڑ سکتے ہیں ایک سید صاحبیں کہتے ہیں کہ السلام علیکم و علیکم السلام میرا ایک کوئسن ہے مفتی صاحب سے کہ میری امی کے نام پر گھر ہے ابو نے انتقال سے پہلے امی کے نیم کر دیا تھا ہم لوگ چھے بھائی اور تین سسٹرز ہیں چھے برادرین سسٹرز آوٹ آف شاید کنٹری لکھنا چاہتے ہیں نوہ امی کا حصہ دینے سے منع کر رہے ہیں کہ امی کا کوئی حصہ نہیں ہے جبکہ امی بول رہی ہیں کہ گھر سیل کر کے وہ جتنا بھی اپنے لئے نکال لیں اس کے بعد سب کو دیں گی پلیز اس کا آنسر ضرور دیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی فریقیں درہ غلط کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ زندگی میں جب والد صاحب نے آپ کی والدہ کے نام یہ مکان کیا تھا تو صرف کیا کاغذاتی کارروائی ہوئی تھی ڈاکیمنٹس میں ایسا ہوا تھا یا واقعی آپ کی والدہ کی ملکیت میں بھی دے دیا تھا ہماری شرع لحاظ سے جب ہم کسی چیز کو دوسرے کو گفت کرتے ہیں تو وہ ہماری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ توفہ آپ کے لئے ہے اور پھر اس کو مکمل اختیار بھی دے دیں وہ چاہے اس کو بیچے چاہے کراہے پہ چڑھائے چاہے وہ کسی اور کو آگے گفت کرے کوئی رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے والد صاحب نے ایسے ہی کیا تھا کہ والدہ کو زبانی بھی کہہ دیا تھا یہ مکانہ باپ کا ہے کاغذاتی کارروائی بھی تھی اور پھر ان کو کلی اختیار تھا آپ کی والدہ اس کو سیل آؤٹ کریں کراہے پہ چڑھائیں کوئی روپنے والا نہیں تھا تو پھر تو وہ مکان والد صاحب کی ملکیت سے نکل کر امی کی ملکیت میں داخل ہو گیا ایسی صورت میں آپ کی والد صاحب فوت ہوئے تو یہ تو مال وراست ہے ہی نہیں یہ تو والدہ کا ہے اور والدہ آپ کی زندہ ہے جب تک وہ زندہ رہیں گی وہ ان کا مال ہے وہ کسی کو دیں یا نہ دیں اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا والد صاحب نے صرف کاغذاتی کارروائی کی تھی یا زبانی کہہ دیا تھا کہ یہ مکان میں نے تمہیں دیا لیکن باقاعدہ قبضہ نہیں دیا تھا اور والدہ کو اس مکان میں مکمل تصرفات کا اختیار حاصل نہیں تھا تو یاد رکھیں یہ والد صاحب کی ملکیت میں رہے گا چاہے والد صاحب نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہوں قانونی اعتبار سے جب ہم کاغذاتی کارروائی کرتے ہیں تو اس میں تو یہ شو ہوتا ہے کہ یہ والدہ کا ہے لیکن آپ چونکہ شرعی لحاظ سے پوچھ رہے ہیں اس لیے اگر والد صاحب نے والدہ کو قبضہ نہیں دیا تھا تو یہ والد صاحب کا ہے اب یہ بن گیا ہے مال وراسط اور جب مال وراسط ہے تو پھر اچھے تیاد رکھیں کہ آپ کی والدہ کو اس مکان کو پہلے آپ اس کی کوئی قیمت لگوانے اچھے دو تین پروپرٹی ڈیلر سے جب آپ کے سامنے قیمت آ جائے اس کی کل قیمت کا آٹھوں حصہ آپ کی والدہ کا ہوگا باقی جتنا بھی ہے اس کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ ہر لڑکے کو دو حصہ اور لڑکی کو ایک حصہ ملے یہ ہے شرعی تقسیم اسی طریقے سے آپ تقسیم کریں اسامہ احمد شیخ یہ کہتے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے یہ ڈپلومہ کر رہے ہیں اور کئی سالوں سے یہ بچارے کچھ ڈپریشن کا شکار ہیں اور پورے حالات دنیا کے جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کلاب کیا ہے کہ اس طرح کی بہت سارے میرے سامنے مسائل ہوتے ہیں اور ذہن کے اندر بعض وقت یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں کلنگ وغیرہ ہو رہی ہے اس سے میں ڈسٹرگ ہوتا ہوں اور بری چیزوں سے ہوتا ہوں تو کیا ہوت پشارہ ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو اگر پرسکون رکھنا چاہتا ہے ٹینشن فری رکھنا چاہتا ہے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتا اپنے ذہن کو تعمیر کی طرف لے جانا چاہتا ہے تخریب کی طرف لے کر نہ لے جانا چاہے اس کے لئے ضروری ہے کہ نمبر ون وہ علم دین سیکھیں علم دین سیکھنے کے لئے مثلا آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیث پڑھیں علماء کے اچھے بیانات سنیں اس سے بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ذہن بہت اچھا مضبوط بنتا ہے اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے اچھی صحبت اختیار کریں اپنی دوستیاں اچھے رکھیں دیندار لوگ ہوں نیک لوگ ہوں اور صاحب علم لوگ ہوں ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں جب ہم کسی کے پاس رہتے ہیں ایک تو دیکھ کر اثر ہوتا ہے دوسرا جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس سے ذہن میں پاکیزگی آتی ہے اگر سامنے والے اچھا ہو تو اسی طرح جب وہ گفتگو کرتا ہے تو بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس سے یہ تمام جو آپ نے بریشانی ذکر کی ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات ملے گی اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے آپ نے علم دین سیکھا نہیں اب نفس و شیطان کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا جواب شرع لحاظ سے موجود نہیں ہوگا جو نفس و شیطان کے وسوسوں کو اور ان کی چانوں کو اور ان کے بہکاوے کو دور کر سکے اسی طرح اگر آپ نے صحبت گندے لوگوں کے رکھی ہے خراب قسم کے لوگوں کی ہے گالی بکنے والے لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے والے الٹی چیدی حرکتیں کرنے والے تو جب آپ ان کو دیکھیں گے ان سے گفتگو کریں گے وہی باتیں آپ کے ذہن میں آتی رہیں گی اور کبھی بھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے تو یہ دو تین چیزیں جو میں نے آپ کو ارشکی اس طرح توجہ فرمائیے حسین خان ہیں یہ کہتے ہیں کہ والے والسلام اگر کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے تو کیا کریں نماز نہ پڑھیں جھوڑ بولیں چوری کریں اور اگر بولو تو غصہ کریں اور جواب دیں تو کیا کیا جائے کوئی وظیفہ بتائیں اور پلیس دعا کریں آپ اللہ حافظ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو کیسے ٹھیک کریں یہ بات کی بات ہے پہلے یہ غور کرنا چاہیے وہ اتنی خراب کیسے ہوئی تھی اور اس میں میں گزارش کرتا ہوں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ حقوق زوجین کورس کرے اگر کہ یہ پوسیبل ہے ہم تو کرواتے ہیں لیکن ایسا ہونا چاہیے حقوق زوجین کورس آن لائن کرنے کیسے بھی کہیں پہ وہ کرواتا ہے کیونکہ والدیں جو میاں بی بی بننے والے ہیں ماباپ بننے والے ہیں انہیں خود نہیں پتا ہوتا ہمیں کیسے اپنے اولاد کی تربیت کرنی ہے کیا کچھ ان کو سکانا ہے اور اس سے پہلے ہمیں خود کیا کچھ سیکھنا ہے تچوکہ والدین کی اکثر خود تربیت نہیں ہوتی علم الدین ان کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنے طور پر جو وہ بہتر سمجھتے ہیں اولاد کو بتا رہے ہوتے ہیں جو اپنے سوچ اور سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں یہ غلط ہے اس سے روک رہے ہوتے ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ جب شرعی پوری رہنمائی بچوں کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ نافرمانی کے طرح بڑھ جاتے ہیں اب جب وہ بچے بگڑ جاتے ہیں اچھا پھر ہم ان کو دین سے بھی دور رکھتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے زیادہ دین میں گہرائی کی طرف آئیں دنیا میں گہرائی کے ساتھ چلے جائیں گہرائی کی طرف چلے جائیں اب خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا بڑی محنت کر رہا ہے دنیا میں کاروبار میں کھیل کود میں وغیرہ وغیرہ کوئی پروانی ہے لیکن جب وہ دین کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مطانت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اور بہت گہرائی کے ساتھ آنا چاہے تو ہم تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعد اوقات کہتے ہیں کہ بھئی لگتا ہے کسی نے اس پر جاد اٹھونا کروا دیا یہ دنیا کے قابل نہیں رہا ہے یہ غلط چیزیں ہوتی ہیں لہذا سب سے پہلے آپ اپنے بھی قصور ذرا دیکھئے کہ کیا تربیت میں آپ نے کمی کی ہے اولاد کے تربیت والدین تین امور کے بغیر نہیں کر سکتے نمبر ایک ان کے پاس خود علم دین ہونا چاہیے نمبر دو تربیت کا طریقہ اور سلیقہ معلوم ہونا چاہیے اور نمبر تین پھر وہ باقاعدہ آپ ان کی تربیت کریں اور رول موڈل بن کر دکھائیں یہ تین چیزیں جب تک نہیں ہوں گی کہ آپ یہ پاس اگر علم دین نہیں ہے آپ بچوں کی تربیت کرنے کا سلیقہ نہیں جانتے اور نہ کر رہے ہیں اور نہ آپ رول موڈل بن کر دکھائیں کیسے بچے نیک بنیں گے خود سوچئے تو پھر نافرمان اولاد پیدا ہوتی ہے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ پہلے اپنی مطلب آپ اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کتاہیوں کی توبہ کریں کیونکہ اگر آپ نے اولاد کی تربیت میں کتاہی کی ہے تو بروز قیمت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم دین سکھائیں نیکی کا حکم دیں انہیں گناہوں سے رکھیں اور خود رول موڈل بن کر دکھائیں نیک بنیں پریزگار بنیں نمازی بنیں گناہوں سے بچیں غلط کام نہ کریں تو غلط دیکھ کر سیکھتی ہے تو اس لیے قرآنی حکم کے مطابق ہمیں ایسا کرنا چاہیے اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِسْفَلَاتِ وَسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُ اپنے گھروانوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے والاد کی تربیت کرنی چاہیے تھی جو ہم نہیں کر پاتے ہیں تو اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں ہاں اگر آپ نے علم دین بھی سکھایا ہے تربیت بھی کی ہے خود بھی آپ نے اچھا بن کر دکھایا اس کے بورود اولاد بگڑ گئے تو اس کا مرتبہ بھی ہے کہ پھر وہ بدبختی ان کے طرح متوجہ ہوئی ہے اور باہر کی صحبت انہوں نے زیادہ اثر کر لیا ہے تو بہرحال پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے دعا ایک بہترین وظیفہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماباب کی دعا اولاد کے حق میں ارد نہیں ہوتی آپ خلوص سے اللہ کی بارگے میں دعا کریں کوئی ایسے وظیفے کے تلاش نہ کریں میرا مشورہ ہی ہوگا کہ جس کو آپ سمجھے کہ میں پڑھ کر اولاد کو اپنے قدموں تک گرانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی ایسے وظائف نہیں ہوتے ہیں دعا آپ کا بہترین ہتیار ہے اللہ تعالیٰ کی بارگے میں درخواست پیش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہترین عجر دے گا اچھا بدلہ دے گا ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں فرحان امجد مصطفی مصطفی ہوگے شاید یہ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام امامت کرواتے ہوئے کیا نیت کرے گا مطلب امام یہ نیت کرے گا کہ زبان صرف کہنا چاہے نیت کرتا ہوں چار رکعہ تماز ظہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے موں میرے قبل شریف کے طرف بہیتیت ان کے امام کے یا ان کے امام ہونے کی حیثیت سے میں نمازہ دہ کرتا ہوں کہ وہ تدبیر کرنے اور کہتے ہیں کہ کیا امامت کے لئے دعاڑی شرط ہے اگر امام صاحب جماعت کے وقت مزید میں موجود نہیں اور وہاں کچھ مقتدی موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی دعاڑی نہیں تو امامت کون کروا سکتا ہے دیکھیں دعاڑی شرط تو نہیں ہے لیکن یہ دعاڑی تو ویسی واجب ہے اور چونکہ امام کو ہم مسلنے پر کھڑا کرتے ہیں اسے اپنا سمجھ لیجئے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغام دینے کے سلسلے میں اپنا قائد بناتے ہیں کہ اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پڑھ رہا ہے جو ذکرات وغیرہ کر رہا ہے تو یہ ایک مقام تعظیم ہے اور قرآن قرآن اور حدیث کی تعلیمی کہتی ہے کہ مقام تعظیم پر کسی فاسق و فاجل کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جمہور علماء کے نزدیک ایک مٹھی داڑی یہ واجب ہے ایک مٹھی اس طرح پکڑنے کے دیچے سے آپ کٹوا سکتے ہیں تو یہ واجب ہے اور ترک واجب وہ بھی اعلانی اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقام تعظیم پر کھڑا کیا جائے اس میں ہو سکتا ہے کوئی دلیل سے اختلاف کرے کہ وہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ خششی داڑی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ان کے پاس دلائل ہیں میں دلائل کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو صاحب تقوی متقی پر ازگار زوردست محققین اور ان کے نزدیک یہی حکم ہے تو اس لیے اگر اور داڑی والے موجود ہیں اور امام ایسا ہے تو پھر اس کو ہٹا کے داڑی والوں کو امام بنانا چاہیے لیکن جیسے آپ نے کنڈیشن بیان فرمائی اور اس طرح اکثر آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا وہ جائے نماز کے سارے پہنچ گئے کوئی داڑی والا ہے ہی نہیں تو اس صورت میں پھر کوئی بھی امامت کر سکتا ہے اس صورت میں کر سکتا ہے لیکن وہ ضروری ہے کہ امامت وہی کرے جس کو تحارت کے تمام مسائل آتے ہو یعنی کپڑے پاک کرنا نجاستوں کے پہچان اس کو پتا ہو پانی کس پانی سے وضع ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے وضع کے تمام مسائل آتے ہوں تیوم کے مسائل آتے ہوں تیوم کے نہیں بھی آتے تو وضع کے کم اصکم ہو تیوم کے بھی ہو تو زیادہ بہتر ہے اس کے لئے غسل کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے اس کے بعد کہ نماز کی شرائط نماز کے فرائض نماز کے واجبات نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے پھر اس کو قرات بلکل ٹھیک آنے چاہیے تجوید وغیرہ اس کی درست ہو پھر اس کو امامت کے مسائل پتا ہو کہ ایک امام کے لیے کن کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہاں کہاں وہ لقمہ لے سکتا ہے کہاں نہیں لے سکتا وغیرہ یعنی نماز جس سے چنچوں سے ٹوٹ جاتی ہے یہ تمام معلومات ہو پھر وہ مسلے پہ کھڑا ہونے کا احل ہے اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو سب بہلے در ایسا نماز پڑھیں یہی صحیح ہے اب یہ نہیں ہے کہ چلو جو ہم جماعت سے پڑھ دیتے ہیں اور امام صاحب کو آتا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں یہ ملک جان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا نہیں ہے کہ امام کا عقیدہ کیسا ہے لیکن وہاں زیادہ تر امام بدعقیدہ ہی رہتے ہیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعقیدہ لوگ ہیں تو بدعقیدہ کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی اس صورت میں آپ اپنا ایلیدہ نماز پڑھیں گے محمود آدم بڑھ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے کھانا تناول کرنا سنت ہے مگر چاول اور حلوہ یا روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہاتھ سے ہی کھانا سنت ہے جیسے کہ چاول کے حوالے سے سنا ہے کہ یہ دور فاروقی میں ایران میں دریافت ہوئے تھے اس حوالے سے رہنوائے فرمائے دیکھیں بات اچھے درہ سمجھئے ہاتھ سے کھانا بلکل سنت ہے جب آپ چمچہ سے کھا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہاتھ سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں کوئی پیر میں تو چمچہ پکڑ کے نہیں آپ کرتے ہیں اور عرف دیکھیں اگر آپ بے فرض جیسے باتوں کے ہاتھ ٹوٹے ہوتے ہیں اور وہ پیر سے چمچہ پکڑ کر کھائے تو آپ کیا کہیں گے یہ ہاتھ سے کھا رہا ہے یا پیر سے کھا رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ پیر سے کھا رہا ہے کوئی بھی نہیں کہے گا یہ چمچے سے کھا رہا ہے تو ہاتھ سے کھائیں یعنی چمچے کے ذریعے ہاتھ میں پکڑ کے کھائیں یا کوئی پاہا جو پیر سے کھا رہا ہے ہم عزف کی طرف منصوب کرتے ہیں اس آلے کی طرف نہیں کرتے جس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے ہاتھ سے کھا رہا ہے ہاتھ سے کھا رہا ہے پیارتے ہیں ہاتھ سے کھانا سننا تھے اب اگر یہ کہیں کہ چمچہ اس زمانے میں نہیں تھا تو یہی تو اس کا ایک جواب ہے کہ چمچہ کھاٹا اس زمانے میں تھا ہی نہیں اگر ہوتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمچہ کھاٹا سائیڈ میں رکھ کر اپنے ہاتھ سے ہی چیز کو تناول فرماتے تو پھر پھرکل آپ کہہ سکتے تھے کہ چمچہ کھاٹے سے کھانا خلاف سنت اور ہاتھ سے کھانا سنت ہے جبکہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اور کوئی آلہ ایسا تھانی کے جس کو کھانے کے لئے استعمال کیا جائے تو آپ نے ہاتھ سے کھایا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی براہراز ہاتھ سے کھائے چاول وغیرہ تب بھی شرن جائز ہیں روٹی ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اگر کوئی چمچہ کھانٹے سے کھا رہا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے وہ بھی ہاتھ سے ہی کھا رہا ہے اور اس زمانے میں چونکہ چمچہ کھانٹے کی ایجاد نہیں تھی لہٰذا اس نے کوئی حرج نہیں اور اب یہ کہنا کہ جی تو انگریزوں کا طریقہ ہے کسی بھی قوم کا طریقہ وہ کہلاتا ہے کہ جب ہم اس طریقوں کو دیکھیں تو ہمارا ذہن فوراں اس قوم کی طرف جائے بلکہ جو کھا رہا ہو اس کے بارے میں گمانوں کے شاید یہ غیر مسلم ہیں اسے کہتے ہیں قوم کا طریقہ جو سمجھانے کے لئے میں ارز کرتا ہوں برنہ سے غر پاکو ہند میں جب یہ انگریز یہاں پر آئیت پر قابض ہو گئے تھے تو اس زمانے میں پینٹ شٹ انگریز ہی پہنتا تھا یا ان کے فوجی نکر پہنتے تھے جو آپ نے دیکھا ان کا یونیفورم تو اگر دور سے کوئی پینٹ شٹ پہن کر آرہا ہوتا اس دور میں تو لوگ کہتے ہیں یہ گورا صاحب آرہا ہے یعنی یہ کافر آرہا ہے کیونکہ وہ ہی پہنتے تھے یہ تھی ایک قومی علامت لیکن جب یہ پینٹ شٹ وغیرہ مسلمانوں میں عام ہو گیا جیسے آج کل ہے اب اگر ایک دور سے پینٹ شٹ پہنے آرہا ہے تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ کافر آرہا ہے نہیں کیونکہ اب وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے تو اب بس یہ یاد رکھئے کہ اگر چمچہ کاتا مسلمانوں میں عام نہ ہوتا اور ایسا ہوتا کہ صرف کافر اس کو استعمال کر رہے ہیں جسے آپ ہڈل میں گئے بہت ساری ٹیبلز پہ لوگ بیٹھے ہیں ایک ٹیبل پہ ایک آدمی چمچہ کاتے سے کھا رہا ہو تو آپ دور سے دیکھ کے کہیں یہ کافر ہوگا کیونکہ چمچہ کاتے سے کھا رہا ہے تو تو پھر یقین اسی بات ہے دوسرے مسلمان کے لئے استعمال کرنا منع کیا جاتا لیکن کیا آج کل ایسا ہے ایک فریضی بات ہے نہیں بلکہ کسی دور میں نہیں رہا پینٹ شرٹ تو پھر بھی چلے ایسا جسے میں نے مثال دی لیکن چمچہ کاتے سے کھانا کسی بھی دور میں اس طرح کسی قوم کے علامت نہیں رہا کہ اگر وہ ہمارے ملک میں آ کر کھا رہا ہوتا تو دور سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں شاید غیر مسلم بیٹھا ہے لہذا چمچہ کاتے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کھا سکتے ہیں ایک یہ پیسن یاسمین بہن ہے یہ کہتی ہے کہ سناللہ علیہ وآلہ 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 جو ہے وہ وزیفہ وزیفہ مسئبت نہیں ہے یہ سوچ مسئبت ہے کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ اپنے آپ سے لڑنا نفس سے مقابلہ کرنا شیطان سے مقابلہ کرنا اور اپنی ویل پاور کو مضبوط کرنا اس کو نہیں سمجھتے بلکہ وزیفہ کو سمجھنا شروع کر دیا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ دل ایسے نہیں لگا کرتے دل لگانے کے لئے بھی کچھ احتمام کرنا پڑتا ہے اس کے لئے آپ پھر وہی بات ہے کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیثیں پڑھیں خصوصا موت کے واقعات پڑھیں موت کے بارے میں حدیثیں اور جو قرآن کی آیاتیں پڑھیں قبر کے بارے میں میدانِ مہاشر کے بارے میں عذابات کے بارے میں جہنم کے عذابات اس طرح جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو آیات ہیں احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں پھر آنکے بند کر کے ذرا سوچیں غور و تفکر کریں پھر آپ دیکھیں کیسا دل لگتا ہے ہم چونکہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں نماز بھی پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پھر اچھو کی صحبت میں نہیں رہتے ہیں علم دین ہم نہیں سیکھتے ہیں تمام وقت کسی جو لوگوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں غیبتیں چگلیاں فضول باتیں پھر ٹی وی بھی کھولتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں دینی چینل تو بہت ہی کم کوئی اقات پر غرام دیکھ لیا اور پھر ہم سمجھے کہ ان تمام گندگی اور خرافات کے باوجود ہم نماز عدا کریں تو ایسی ہو جیسے ولیوں کی نماز ہے کیسے ہو زکتا ہے اس لیے تھوڑا سا احتمام کرنے کے ضرورت ہے تو سمجھ لیجئے آپ نے مجھ سے کوئی وظیفہ مانگا میں یہی وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ حدیثیں پڑھیں اچھوں کی صحبت میں رہیں اور دین کی طرف اپنا میلان پیدا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر یہ نماز میں دل کا لگنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی اہم چیزیں ہر شخص کو نہیں دیتا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے اور خواست میں شامل ہونے کے لئے آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے شرید غصے میں آ کر اور پریشر بھی تھا اس کی ماں کا پریشر تھا اس نے اپنے بیوی کو تین دفعہ بھی لفظ کہے تین دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تو کیا حق میں شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے پوچھ بے رہیں کہ یہ ایک طلاق ہوئی ہے یا تین طلاق ہوئی ہیں دیکھیں جو صحابہ کرم علیہ وردوان جس مسئلے پر متفق نظر آتے ہیں چاروں آئیمہ امام آزم امام شافع امام مالک امام احمد بن حنبر اور اس کے لئے پندرہ سو سال کے بڑے بڑے جید علماء مفتیانے کرام سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں ایک نہیں ہوں گی یہ یہ کہنا کہ ایک وقت یہ تین طلاقیں نافذ ہی نہیں ہوتی غلط ہیں یہ تینوں طلاقیں ہوگئے اس کے بعد یہ ماں کے پریشر میں آکے طلاق دی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بلکل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کو گن پوائنٹ پہ کنپٹی بھی پسٹول رکھتا ہوں اور کہتا کہ اپنے بیوی کو طلاق دے اور آدمی زبان سے طلاق دے دیتا تب بھی طلاق ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی انسان اپنے اختیار سے دے رہا ہے وہ بے اختیار نہیں ہو گیا ہے اس کو دو چیزوں میں اختیار حاصل تھا یا تو اپنی جان بچا لو یا بیوی کو بچا لو اس نے جان بچا لی بیوی کو چھوڑ دیا تو اس نے دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کیا ہے لہٰذا اس کو ہم کہتے ہیں حالت اکراہ مجبوری کی حالت اس میں بھی طلاق ہو جاتی ہے جب زبان سے کہیں وہ یا لکھتا ہے اور دل سے طلاق دینے کیلئے اس سے لکھتا ہے تو ہو جائے گی طلاق اور یہ جو اب ماں کا پریشر ہے یہ کوئی دیکھیں گرل پوائنٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے یہ تو بہت کم ہوتا ہے تو اس سے طلاق ہو جائے گی تیسی تیسی غصے میں طلاق کوئی بھی پیار محبت میں اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتا غصے میں دیتا ہے لہٰذا یہ بھی ہمارے بعض بھولے بھالے بھائی اس کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں تاکہ شاید ہمیں اس طرح سے کوئی شرع ریایت مل جائے تو غصے میں بلکل طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اکثر غصے میں دی جاتی ہے لہٰذا یہ تینوں طلاقیں ہو گئیں اور اب کوئی اور صورت نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ کیا حزبن وائب جو ہیں وہ دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کیا نہیں رہ سکتے اس میں دیکھیں حلالہ کے بغرق کچھ نہیں ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن الحدیث کہہ رہا ہے کہ پھر اگر شہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ بیوی پہلے والے کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے تو قرآن میں نکاح کرنے کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیاہ ستہ کی روایتیں ایک خاتون تھی رفعہ و رازی کی زوجہ تھی انہوں نے ان کو تین طلاقیں دے دی انہوں نے کسی اور شخص سے نکاح کیا پھر یہ سرکار کے خدمت میں حاضر ہوئیوں ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پہلے شہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں لیکن ابھی دوسرے شہر سے میرا کوئی ریلیشن نہیں ہوا ہے جس معنی تعلق قائم نہیں ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا کہ نہیں تم پہلے والے کی طرف اس وقت تک نہیں لوٹ سکتی جب تک کہ تم اپنے شہر کا اور یہ شہر تمہارا کچھ شہد نہ چکلے یہ سرکار نے شرم و حیاء کے ساتھ لفظ عدد کیے جس کی تفسیر و شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا اس وقت تک پہلے شہر کے پاس جانا ممکن نہیں ہے تو آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ حلالہ کرنا ہوگا اور حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ خاتون اپنے ان شہر کی عدد گزاریں گی اور عدد اگر یہ حاملہ ہیں تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا عدد چلتی رہے گی بچہ پیدا ہوگا ختم ہوگی اگر بچہ نہیں ہے حاملہ نہیں ہے تو پھر اگر ان کو حیز آتا ہے باقاعدہ تو تین حیز عدد ہوگی جب تیسرا پیریڈ ختم ہوگا تو یہ عدد سے باہر ہو جائیں گی پھر یہ کسی شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کریں اور پری پلین نہیں ہونا چاہئے پھر ان دونوں میں جسمانی تعلق ہو پھر وہ شخص اپنی مرضی سے ان خاتون کو طلاق دے یا پھر فضل شخص کا انتقال ہو جائے پھر یہ خاتون اس کی عدد گزاریں گی پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں اس کو کہتے ہیں حلالہ بعض کہتے ہیں مرد صاحب یہ تو بہت مشکل کام ہے یہ کیسے ہو سکے گا تو جب یہ مشکل کام ہے تو پہلے سیکھ لیتے ہیں بھائی جان تاکہ تین طلاقے دیتے ہیں پچاس بار سوچتے یا اگر میں دے دوں گا تو اس بظاہر ایک تکلیف دے پروسس سے گزرنا ہوگا شریعت نے یہ معاملہ رکھا یہ اتنا سخت اسی لیے ہے تاکہ کوئی تین طلاقے جرعت نہ کریں ہم پہلے چیزیں سیکھتے نہیں ہیں یہ کوئی مقفی چیز تو نہیں ہے میں نے قرآن سنایا یہ تو آج سے کم اوبیش پندرہ سو سال پہلے باقاعدہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے ہم چیز سیکھتے نہیں ہیں پھر جب ہم پہ کوئی ضرورت پڑھتی ہے اچانک ہم اس کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں وہ چیز بظاہر ہمیں بڑی مشکل لگتی ہے تو ہمیشہ پہلے آپ علم اگر سیکھ کر رکھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تین طلاقیں دیتے ہوئے جس کو پتہ ہے کہ ہلالہ کرنا پڑھے گا وہ ایک دو بار میں پچاس بار سوچے گا میں کر کیا رہا ہوں اور پھر وہ اپنا اور اپنی زوجہ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا مستقبل سمال لے گا اب بعض لوگ اس طرح طلاقیں دے دیتے ہیں اس سے آکے پھر ہم سے کہتے ہیں ہمارے سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کچھ کریں یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر نہیں آیا تھے میں آپ کے بچوں کا کیا لگتا ہوں میں آپ کے بچوں کی پرواہ کروں اور آپ اپنے بچوں کے سب کچھ ہوتے وہ ان کی پرواہ نہ کریں نہ ماں کو پرواہ ہوتے نہ باپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں گالیاں بکر رہے ہیں لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اس طرح ٹائم چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہمے ہوئے چہرے نظر نہیں آرہے ان کے چہروں پھیلا ہوئے خوف نظر نہیں آرہا جو وہ بچے رو رہے ہیں آسوں سے تو دونوں کے دل نرم نہیں پڑ رہے دونوں بڑے باپ کے طلاق ہو جاتی ہیں اب وہ معصوم بچے نظر آنے لگ جاتے ہیں اس لیے گزارش یہ ہے کہ بہرحال شریعت جو ہے وہ اس کے اپنے رولز اپنے اصول ہیں وہ ہماری مجبوری کے وجہ سے تبدیل نہیں ہو جاتی جہاں تک کوئی ریایت نکل سکتی ہے میری تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو آسان مسئلے بیان کیے جائیں جہاں شریعت ہم اجازت دیتی ہے ہم اپنے پاس سے سخت نہیں کر رہے اپنی شریعت کا حکم اس کو فالو کرتا ہوگا ایک یہ شہانہ بیگم کہتی ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر نہیں پکار سکتی اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا پھر یہ ذہن ہوا فرمائے دیکھیں شوہر تو بیوی کا نام بلکل لے سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں کیونکہ اکثر بیویاں کوئی برا نہیں مانتی اس کو بیعدہ بھی سمجھا جاتا ہے مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب بیوی شوہر کا نام لیتی ہے اس میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر وہ ایسے خاندان میں ہیں ایک ایسے محول میں ہیں کہ جہاں پر بیوی اگر شوہر کا نام لے تو یہ برا محسوس کیا جاتا ہے اس کو بیعدہ بھی سمجھا جاتا ہے یا شوہر جب بیوی نام لیتی ہے تو اس سے نراز ہوتا ہے کہ تم مجھے کسی اور طرح پکارا کرو نام سے نہ پکارا کرو تو پھر تو عورت کے لیے شوہر کا نام لے کر پکارنا منع ہوگا بلکہ تو شوہر نراز ہوتا ہے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے شوہر برا نہیں مانتا بلکہ وہ کہتا ہے تو مجھے نام سے پکارا مجھے اچھا لگتا ہے اور ان کے خاندان میں بھی ایسا ہے کہ عورتیں شوہروں کو نام لے کر پکارتی ہیں تو اب کوئی شریعت نے منع نہیں کیا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس میں شریعت کے طرف سے براہ راستی حکم نہیں ہے کہ نام لو یا ڈالو بلکہ اس کو چھوڑ گیا ہے عورت پر اور شوہر کے ناراضگی کے معاملے پر شوہر راضی ہیں اور معاشرے میں ان کے خاندان میں ان کے علاقے میں اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا جائز شوہر ناراض ہے یا برا سمجھا جاتا ہے نا جائز اس سے امید ہے کہ آپ فیصلہ کر سکیں گی یہ دلاور خان ہیں کہتے ہیں کہ ان کو یہ وظیفہ چاہیے تاکہ ان کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے اور کہتے ہیں کہ وہی بس انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتا دیں کہ ہائی گریٹس حاصل کرلوں اور جو میں پڑھتا ہوں وہ یاد رہے دیکھیں اس میں اگر آپ پھر میں وہ باتیں کرتا ہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ مقصد بس ویسی کہہ رہے ہوں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں شرعی تعلیم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی جس کے نور سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے تو پھر ایسی ہوتا ہے اب جیسے پڑھنے بیٹھ گئے اب اوار اگر دوستوں کے ساتھ ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پھر شیطانی خیالات اور یہ فضول باتیں ہمیں پڑھنے کے طرف مکمل طور پر متوجہ نہیں ہونے دیتی اس کے برس اگر کوئی برے دوستوں سے بچتا ہے اچھے لوگوں کے پاس رہتا ہے اس سے ذہن اور قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اگر جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو نفس و شیطان آپ سے دور ہوں گے وہی وسوسہ ڈال کر آپ کو اس سے دور کرتے ہیں بڑا سکون سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایک تو نماز کی پابندی رکھیں قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تخصیر کے ساتھ کریں اچھے لوگوں کے صحبت میں رہیں آپ کا حافظہ بہت اچھا ہونے شروع ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ کچھ ایسی کسی حکیم صاحب سے آپ مشورہ کریں اور ان سے کوئی خمیرہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں حاصل کر لیں جس سے دماغ تیز ہوتا دوہ استعمال کریں تیسرا وظیفہ میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ فضل کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں اور پانی پہ دم کر لیں جسے گلاس سامنے رکھ لیں تین دفعہ سورہ علم نشرح پڑھیں اپنے پر پھونک ماریں پانی کے اوپر پھونک ماریں اس کو دم کرنا کہتے ہیں اور پھر وہ پانی پی لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ اچھا ہو جائے گا لیکن یہ بعد میں آپ کو مزید اعز کر دوں بعض وقت ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہوتا لیکن ہمیں چیزیں یاد کرنا نہیں آتی ہیں اور بعض وقت وہی جسے میں نے بھی آپ کو رسیا فکر ہے پریشانی ہے دوست یاد آ رہا ہے اکل کی باتیں یاد آ رہی ہیں تو وہ توجہ نہیں ہو پاتی جب توجہ نہیں ہو پاتی اور حافظہ حقیقتاں کمزور نہیں ہوتا بلکہ توجہ دردر بہت جاری ہوتی ہے اپنی توجہ کو پڑھائی کے طرف مرکوز کریں کم سے کم لوگوں سے ملیں اور ملے تو اچھے لوگوں سے ملیں کم سے کم نے پڑھائی کے ایام میں کچھ حرصہ اپنے آپ کو سب سے الگ کر لیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا یہ حیاء بہنیں یہ کہتی ہیں کہ میرے دو سوال ہیں کیا میں اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ تو عمرہ کرنے جا سکتی ہوں تو بہن نہیں جا سکتی ہیں کیونکہ بہنوئی آپ کے نام آرم ہیں اور بہن کے ساتھ عورت باہر اتنے لمبے سفر پر جانی سکتی ہے تو لہٰذا آپ نے اس سفر کرنا ناچائز ہوگا آپ جائیں گی تو ہر قدم پر گناہگار ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے اسے چاہیے کہ وہ تین دن کی مسافت کا سفر بغیر مہرم کے ہرگز نہ کرے ایک روایت میں ہے کہ شہر کے بغیر یا مہرم کے بغیر نہ کرے تو تین دن کی مسافت جو آج کل کے ساتھ سے ہے وہ بنتی ہے نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو آپ یاد دیکھیں بغیر مہرم کے گر آپ جائیں گی تو قدم قدم پر گناہگار ہوں گی تو اس لئے آپ لوگ کہتے ہیں جو ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں دل میں عمرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں صرف وہاں پہ انجوائیمنٹ کے لئے جانا چاہتے ہیں یا برکت کا حصول اللہ کو راضی کرنا کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا تو اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتا ہے اپنی فرما برداری سے اللہ کے احکام کو پورا کریں گے تب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اس کے شرع احکام کے پرخشے اڑا کر آپ وہاں پہنچ جائیں تو آپ کا پہنچنا کوئی اتنے امپورٹنٹ تو نہیں ہے وہاں پر کہ آپ پہنچ جائیں گے تو کوئی ماد اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کو فائدہ ہوگا دین کو تقویت ملے گی کچھ بھی نہیں ہم اپنے ذوق کی تسقیم کے لئے بعض اوقات شرع احکام کو پامال کر رہے ہوتا ہے تو اگر رضا الہی واقعی مقصود ہے تو پھر تو رضا الہی وہاں جا کر ہی نہیں یہیں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اطاعت اور فرما برداری سے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی دوسرے نے فرمایا کہ کیا پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں بلکل جائز ہے ہمارے نزدیک خریدنا بھی جائز ہے اس کو پروفٹ کے ساتھ بیچنا بھی جائز ہے اگر آپ کا انام نکل آئے تو اس انام کو لینا بھی جائز ہے اس میں جو ہے اور سوت کا حقیقی معنی تابط نہیں ہوتا ہمارے نزدیک کے جائز ہے لیکن وہی پرائز بانڈ کہ اگر آپ کا نہ نکلے تو آپ اتنے ہی پیسوں میں اس کو کیش کروا سکیں جیسے چالیس ہزار کے ہیں سات سو کا ہے اور شایطر میں پندرہ سو دو سو کا بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کا نکل آیا ٹھیک انام نہیں نکلا تو آپ اس کو کیش کروا سکتے اتنے ہی پیسوں میں کوئی کٹوٹی نہ ہو تو بالکل اس میں شرعی طور پر جائز ہے یہ فرحان عمرد مصطفی صاحب پھر یہ آگئے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام امامت کروا تر وقت اچھے تو میں نے پہلے بھی دیا تھا جب آپ سے دوبارہ یہ آگیا ہے تنویر بھٹ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرا نام تنویر بھٹ ہے آئیم فرام سینگر یہ کہتے ہیں مصطفی صاحب کوئی ایسی آیت یا کوئی وظیفہ بتائیے جس سے قرآن پاک حفظ کرنے میں آسانی ہو وہ بہت مہربانی ہوگی تو ابھی میں نے بتایا تھا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ فضل کے نواز کے بعد تینہ اور تین بات سورہ علم نشرح پڑھیں پانی پہ دم کریں وہ پیئیں انشاءاللہ حفظہ آپ کا اچھا ہوگا اور حفظہ کے اچھا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں بری صحبت سے بچیں فضولیات سے محفوظ رہیں یہ فضولیات بری صحبت کے گندے اثرات اور کے گناہوں کی نحوست یہ ذہن کو کند کر دیتی ہیں ان چیزوں سے بچیں تو نور پیدا ہوگا اور نور آپ کو خود بخود حفظہ بڑھ جائے گا ہمارا مشورہ مان کر دیکھئے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مادلہ آپ گناہ کر رہے ہوں گے لیکن مطلب اگر خدا لخواست اس نے کوئی عمل میں کوتاہی ہے تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں بہت فائدہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ بہنے کہتی ہیں کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا لقب ام ابیہا ہے اور کیا یہ کسی بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے لیکن مجھے میرے علمیں نہیں ہے کہ ام ابیہا آپ کو یہ لقب ہو بہرحال بچی کا نام رکھنے میں تو ہر جنی نظر آرہا لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو تو کوشش کریں کہ جو ہماری صحابیات ہیں ان کے نام پر نام رکھیں اسے سجدہ آئیشہ ہیں خدیثتالکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بی بی فاطمہ ہیں ماریا قبطیاں ہیں زینب ہے بہت ہی پیرے پیرے نام ہیں یہ رکھیں یہ زینور رحمان کہتے ہیں کہ میں اسٹیڈی کے لیے آسٹریلیا کے لیڈا جانا چاہتا ہوں اس کے لیے پچاس لاکھ بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے آج کل جو طریقہ چل رہا ہے اس کے مطابق میں کوئی کنسلٹینٹ یا انویسٹر پچاس لاکھ یا مطلوبہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کر دیتا ہے تین منس کے لیے اور اس کے بدلے دو لاکھ یا کچھ رقم لیتا ہے کیا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اگر کسی سے بھی کچھ رقم لے لی جائے کچھ منس کے لیے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے اور اسے کچھ پیمنٹ دی جائے تو کیا یہ سود میں شامل ہوگا کہ نہیں دیکھیں ایک اصول پہلے یاد رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ اگر آپ کسی سے کوئی قرضہ لیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر اس کو نفع دیتے ہیں تو وہ نفع سود ہیں اب یقینی سے بات ہے چاہے وہ کہے گا جی میں تو تعاون کے لیے آپ کوئی پیسے دے رہا ہوں اس میں پروفٹ لے رہا ہوں کہ میرا کچھ عرصے مال بھی تو بونڈ رہے گا یا آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر میں اس کو کوئی انویسٹ کرتا تو اس سے پروفٹ حاصل لے جاتا ہے وہ میں آپ سے لے رہا ہوں لیکن آپ غور کریں کہ جو آپ رقم اس نے آپ کے اکاؤنٹ پر ڈلوائی ہے کیا وہ قرض ہے یا نہیں ہے یقینی سے بات ہے قرض ہے کیونکہ آپ اس کو واپس لوٹانا ہے قرض یہ تاریخ بھی ہوتی ہے کہ کسی کا مال آپ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس قرض کو آپ اس چیز کو یا اس کی مثل کو لوٹاتے ہیں اس چیز کو نہیں اس کی مثل کو لوٹاتے ہیں تو اب یہاں پر بھی ایسا یہ کہ اس نے آپ کو پیسہ دیا اس کی شرع حیثت قرضے کی ہے قرض کے اوپر نفع لینا شرعن سود ہوتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اس سے آپ اشتناب کیجئے یہ حسین خان صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم وآلہ وسلم آپ کیسے ہیں سر میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر دنیاوی کام دماغ کام نہیں کرتا کیا کرنا چاہیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیے پہلی تو اس میں جواب دیتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لئے دماغ کا کیا کام ہے آپ کو اگر تجوید آتی ہے آپ کو پڑھنا آتا ہے قرآن پاک اپنی کسی قاری حافظ صاحب سے پڑھا ہوا ہے تو آپ کھولی اور پڑھنا شروع کر دیجئے اور ہم تو تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہے کہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں زیادہ نہ پڑھیں قرآن پاک کوشش کریں دو آیات تین آیات پڑھیں ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں اس میں کون سا اتنا بڑا دماغی کام ہے تو اس لئے آپ بلکل کریں اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لئے دماغ چاہیے تو اس کے بھی میں آپ کو بتا ازکری دیا ہے کہ آپ کو باقاعدہ بہت ڈیپلی تفسیر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ کوئی شورٹ کوئی اچھی تفسیر لے لے وہی دو آیات پڑھیں ترجمہ اور تفسیر پڑھیں انشاءاللہ برکت آپ کو حاصل ہوگی اگر حضیمنٹ بات بات پر غصہ کرے اور کوئی بات بھی نہ سنے تو کیا ہم بھی اس کو جواب دے سکتے ہیں یا خاموش رہیں کیا ہوگا کہنا چاہیئے اگر وہ خاتون کی طرف سے ہے تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینے سے کبھی بھی بات بنتی نہیں ہے آپ ہزار دفعہ اور کر لیں کہ زیادتی ہے شورٹ کی میں اس کے انکار نہیں کر رہا اور وہ آخرت میں جواب دی بھی ہے شورٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات بات پر بی بی کی بیزت ہی کرنا اس کو مارنا پیٹنا بچوں کے سامنے گھروانوں کے سامنے ذلیل کرنا جائز ہو گیا یہ سب بلکل غلط ہے لیکن اگر کوئی خاتون خود فیصلہ کر سکتی ہے وہ جب تک خاموش رہیں گی گھر چلتا رہے گا اور جہاں آپ نے بے سبری کی وہیں پر کام بگڑے گا وہ زیادہ ہائپر ہوں گے طلاق وغیر ہو جائے گی پھر وہ بہن خود کہیں گے کہ کاش میں خاموش رہتی پہلے بھی خاموش رہتی تھی تو یقیناً یہ بڑی تکلیف دے بات ہے اگر میری بہن یہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو تو مجھے بھی بہت ساتھ تکلیف ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس تکلیف کا احساس نہیں یہ بلکل آپ کی تکلیف کا احساس ہے لیکن ہماری بہن مسئلہ یہ ہے کہ جواب دینا ان مسائل کا حل نہیں ہے اگر تو ایسا ہوتا نا کہ آپ ایک جواب دیتی اڈر جاتا آپ کو کام جاتا اور کہتا نہیں بھئی تمہارا جواب توڑا خطرنا ہے بائندہ میں کبھی تمہیں نہیں ڈاٹوں گا کبھی غصہ نہیں کروں گا پھر تو چلیں کہ آپ دفعہ کر لیں ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں اس لئے ہمارا مشورہ ہوگا وَسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا صبر و نماز سے بدت طلب کرو صبر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئیبت یا کوئی زیادتی آپ کے ساتھ ہوتی ہے آپ نہ زبان سے شکوا کرتے نہ جواب دیتے نہ قلب سے اپنے آپ کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لیتے ہیں اس کا نام ہے صبر بس آپ جب وہ اس طرح غصہ کریں تو آپ ایک تو ہاتھ اٹھا کے میرا مشورہ مانے دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو سلامت رکھنا یہ کچھ بھی مجھے ڈانٹے کچھ کریں یہ کبھی ان کو کوئی آفت نہ پہنچے غم نہ پہنچے ان دکھ نہ پہنچے دعا اعلانی طور پر کریں ان کو سنیں اور چار دفعہ آپ یہ دعا کریں گی ضرور قلب پہ اثر ہوگا اور خاموش رہیں جواب نہ دیں اور نماز پڑھیں پابندی رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کچھ حرصے بعد خود بخود ان کا دل آپ کے طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا حسن شوکت خان صادہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا بہت یہ کہتے ہیں کہ میری شادی جدر ہوئی بیوی کا عقیدہ درست نہیں ہے اور ہمارے روز کسی بات پر لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے اس بارے میں مختلف عمور کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ جو میرا عقیدہ نہیں ہے تو میں کیا کروں دیکھیں مسئلہ یہ ہے بھائی جان جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ آپ کی ہم عقیدہ نہیں ہیں تو کیوں آپ نے شادی کی تھی آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر جز کا عقیدہ آپ صحیح سمجھتے ہیں انہی سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے تھا یہ تو خود آپ نے اپنے لئے ایک معاملہ کھڑا کیا ہے وہ آپ کو فیس تو کرنا پڑے گا اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی زوجہ کے ذہن میں جو بھی خیالات اور خطشات وغیرہ ہیں آپ ان کو ریٹن پاوم میں ان سے لے لیں لینے کے بعد کسی اچھے مصرن مفتی صاحب کی خدمت میں ریکویسٹ پیش کریں کے سامنے پیش کریں چونکہ اکثر ہماری معلومات میں کمی ہوتی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں اور ہم اپنے مطلب جو اقائد ہوتے ہیں یا جس مسئلہ سے اپنے تعلق اس کا دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناقص معلومات کے ساتھ ہم نہیں کر پاتے ہیں بعض وقت سامنے اللہ غلط کہہ رہا ہوتے ہیں ہم اس کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہم خود غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے خود جواب دینے کی کوشش نہ کریں اس طرح سوشل میڈیا پر بہت سارے بچے ایسے ہیں مرد حضرات بھی ہیں عورتیں بھی ہیں کہ جو دینی معاملات کے خود جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت غلط دے رہے ہوتے ہیں اس لئے ہماری گزارش خود نہ کریں کسی عالم دین سے رجوع کریں اور ان سے جواب ان کو دلوائیں شکیل احمد صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی ہیلتھ کے بارے میں نے کہا ہے کہ صرف سنٹو یارز اولڈ ہیں اور بیمار ہیں اور ٹریٹمنٹ وغیرہ تو بہت اچھی دے رہے ہیں کافی لمبای کوئی سن غالباً یہ تعویز وغیرہ چاہتے ہیں کہ والدہ جو ہیں ان کو تعویز وغیرہ دے دیا جائے دیکھیں بہترین تعویز جو ہے وہ قرآن ہے قل پلاتے رہیں مجھے اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت شفا حاصل ہوگی کچھ سوالات رہ گئے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی موفہ ملے ضرورہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے نیکس ٹائم کے لئے اجازت مرحمت فرمائیں اپنا خیال لکھیں دوسروں کے خیال لکھیں ہمارے لئے دعا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں وآخر دعوانا اللہ حمد للاحق بالآلہ